بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں میں ہوں سر احمد حسن اور آج جو ہے وہ ہم فزکس نائنز کے جو ہے یونٹ نمبر فور یونٹ نمبر فور اس کا جو ہے وہ ہم اگزامپلز کریں گے یونٹ نمبر فور کی اگزامپلز جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ ہم نے نمیریکل پرابلم جو ہے وہ سال کرنے اور ان اگزامپل کی مطلب سے ہم جو ہے وہ اینڈ والے جو پرابلمز ہیں ان امیریکل پرابلمز ان کو سال کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ پہلی اگزامپل ہے فور پوائنٹ ون وہ کہتے ہیں فائنڈ دا ریزلٹن اپ تھری فورسز ٹویلو نیوٹن پہلا ہے ایف ون اس نے دیا ہے ٹویلو نیوٹن کی ایک فورس ہے اس کے بعد ایف ٹو دوسری چیز اس نے دیا ہے عالانگ دے ایکس اکسز ایکس اکسز اور اس کے بعد دوسری چیز اس نے دیا ہے ایٹ نیوٹن ایٹ نیوٹن اور یہ جو ہے وہ فورٹی فائیو کا اینگل بنا رہا ہے with x-axis اور اس کے بعد ایک اور ویکٹر اس نے جو ہے وہ دیئے f3 اور وہ اس نے دیئے 8 نیوٹن along y-axis 8 نیوٹن along y-axis اب ہمارے پاس اس نے تین ویکٹر جو ہیں وہ دیئے ہوئے ہیں پہلا ہے 12 نیوٹن یہ x-axis کے پیرلل ہے along ہے دوسرا جو ہے وہ f2 ہے اور وہ 8 نیوٹن ہے 45 یہ 45 کے انگل بنا رہے ہیں x-axis اور f3 تیسرا جو 8 نیوٹن ہے اور یہ y-axis کے پیرلل ہے سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ سکیل ڈراؤ کرنا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی ہم جو ہے وہ ویکٹر ڈراؤ کرتے ہیں دوسرے یونٹ میں ہم نے پڑا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے ویکٹر ڈراؤ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو فورسز دی ہوئی ہیں ہم نے اس کا جو سکیل ہے وہ تیار کرنا ہے اب اس میں جو ہے وہ 1 سینٹی میٹر 2 نیوٹن ہم مختلف کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے لیکن جو ہے بک میں جو دیا ہوا ہے وہ 2 نیوٹن ہے 2 نیوٹن جو ہے وہ اس کو 1 سینٹی میٹر کے ایکوال رکھا ہوا ہے 2 نیوٹن کو 1 سینٹی میٹر کے ایکوال جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اب جو ہے وہ پہلا جو ہے 12 نیوٹن جو ہے وہ آجے گا 6 سینٹی میٹر ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ 8 نیوٹن جو ہے وہ آجے گا 4 سینٹی میٹر اب جو ہے وہ سب سے پہلے آپ نے سکیل جو ہے وہ ڈرا کر لیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو میئرمنٹ ہے جو وہ ہے 2 نیوٹن is equal to 1 سینٹی میٹر اس کا مطلب ہے کہ 12 نیوٹن جو ہے وہ 6 سینٹی میٹر کے ایکوال ہوگا ہم اس کو 6 سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ 12 ہو جائے گا اور ادھر بھی 6 سے ملٹیپلائے کریں گے 6 وانزا 6 سینٹی میٹر ہو جائے گا دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس میئرمنٹ ہے 8 نیوٹن اور پھر تیسری بھی جو ہے وہ 8 نیوٹن ہے 8 نیوٹن ہم 4 کو 2 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 8 ہو جائے گا اور ادھر بھی ہم 4 سے جو ہے وہ ملٹیپلائے کریں گے تو 4 سینٹی میٹر اب ہمارے پاس جو میئرمنٹ ہیں وہ ہے پہلے پہلا جو پہلا ویکٹر ہے وہ چھے سینٹی میٹر کا ہوگا دوسرے اور تیسرا دونوں جو ہیں وہ فور سینٹی میٹر کے ہوں گے اب جو ہے وہ اگر ہم شیپ سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ وائی ایکسز پلین جو ہے وہ تیار کر لینی ہے ڈرا کر لینی ہے یہ وائی ایکسز پلین نہیں ہے بلکہ یہاں پہ جو ہے وہ یہ نارت ساؤت ایس اور ویسٹ جو ہے ڈریکشن جو ہے وہ ڈرا کر لینی ہے کیونکہ اس نے جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ اس نے جو دی ہوئی ہے وہ اس نے کہا ہے جی کہ ہم یہ جو پلین ہے پلین ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی ہیں دونوں ایک ڈرا کی ہوئی ہے ایک جو ہے وہ ہم ڈرا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایکس وائی جو ہے وہ پلین ہے اور اس نے جو ہمیں دیا ہوا ہے وہ ایکس ایکسز کے لانگ اور یہ بھی ایکس ایکسز کے لانگ اور یہ جو ہے وہ وائی ایکسز کے لانگ جو ہے وہ دیا ہے اب سب سے پہلے کیا کریں گے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ویکٹر ایف ون جو ہے وہ ایکس ایکسز کے لانگ ہے ایف ون یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایف ون یہ چھ سینٹی میٹر کا ہوگا ہم ڈراغ کریں گے سکیل کی مدد سے یہ 45 کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے وہ اس طرح یہ جو ہے یہ 45 کا انگل جو ہے وہ بنا رہا ہے اور یہ ایفٹو ہے یہ 4 سنٹی میٹر کا ہوگا اور اس کے بعد جو ایف3 ہے وہ پیرلل ٹو وائی ایکسس ہے ٹھیک ہے اس لیے جو ہے وہ یہ ہم اس کو جو ہے وہ اللہ دا وائی ایکسس رکھیں گے اور یہ بھی جو ہے وہ 8 نیوٹن کا ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ 4 سینٹی میٹر جو ہے وہ ڈراغ کرنا ہے اب جو ہے سب سے پہلے آپ پہلا ویکٹر ڈراغ کرو گے پہلا ویکٹر ڈراغ کیا 6 سینٹی میٹر کا سکیل کی مدد سے آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ والا جو دوسرا ویکٹر ہے 4 سینٹی میٹر جو کہ ایکس ایکسز کے ساتھ 45 کا انگل ڈراغ کر رہا ہے بنا رہا ہے بنا رہا ہے یہاں پہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے اس کی ڈریکشن چینج نہیں کرنی یہ آپ کا انگل چینج نہیں ہونا چاہیے آپ نے اس کی ٹیل کو پہلے ویکٹر کی ٹیل کے ساتھ ملانا ہے اور یہ ویکٹر جو ہے وہ آپ کا ڈراغ ہو گیا آپ نے سکیل کی مدد سے اور کمپس کی مدد سے جو ہے وہ آپ نے ڈراغ کر لیا یہ جو ہے یہ یہاں پہ یہ 45 کا انگل جو ہے وہ بن رہا ہے بننا چاہیے ہر صورت اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا ویکٹر جو ہے وہ آپ نے اس کی ٹیل جو ہے وہ دوسرے ویکٹر کی ٹیل کے ساتھ ملانی ہے اور پھر جو ہے وہ اس کو آپ نے یہاں سے یہ 4 سنٹی میٹر جو ہے وہ ڈراغ کر لینا ہے یہ بھی 4 سنٹی میٹر ہے اب جو ہے اب آپ کا بھی یہ پہلا ویکٹر یہ F1 یہ F2 اور یہ F3 یہ ویکٹر جو ہے وہ ڈراغ ہوگا آپ نے ان ساروں کی ویکٹر کی جو ہے وہ کیا کیا ہے پہلے ویکٹر کو ڈراغ کر کے اگلا ویکٹر نیکسٹ F2 جو ہے اس کی ٹیل کو پہلے ویکٹر کے ہیڈ کے ساتھ کنسائن کیا اور اس کے بعد جو ہے اس سے اگلا ویکٹر جو ہے وہ بالکل اسی طرح یہ ایکس ایکسز کے علانگ ہے یہ ایکس ایکسز کے ساتھ 45 ڈگری کا انگل بنا رہا ہے اور یہ جو ہے وہ Y ایکسز کے علانگ ہے تو آپ نے اسی طرح جو ہے وہ ویکٹر ڈراغ کرنے ہیں اس کی جو اینگل اس کی ڈریکشن جو ہے وہ F3 کی F1 کی جگہ پہ F3 نہیں کر سکتے F2 کی جگہ 3 نہیں دراغ کر سکتے اسی طرح X ایکسز پہ اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ نے 45 ڈیوی X ایکسز جو ہے وہ بتایا ہم نے اسی طرح اس کو ڈراغ کر لینا ہے اور تیسرا ویکٹر جو ہے وہ Y ایکسز کے علانگ ہوگا اب ہمیں معلوم ہے جو ہے وہ کیا ہے کہ جب ہم سارے ویکٹر کو کنسائن کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ریزلٹنڈ ویکٹر جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے ریزلٹنڈ ویکٹر ایسا ویکٹر ہوتا ہے جس کی ٹیل پہلے ویکٹر کی ٹیل کے ساتھ اور ہیڈ جو ہے وہ آخری ویکٹر کی ہیڈ کے ساتھ جو ہے وہ ملا ہونے چاہیے اب اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ ریزلٹنڈ ویکٹر ہم اس کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں یہ O یہ A یہ B اور یہ C اب ہمیں جو ہے وہ O C کی لنگت جو ہے وہ چاہیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم جو ہے وہ O C کی جو میئرمنٹ ہے ہم نے سکیل کی مدد سے ہم نے اس کو میئر کر لینا ہے یہ چھ سینٹی میٹر کا ہے سات سینٹی میٹر کا ہے جتنے کا بھی ہو اور آپ نے پھر انڈ میں اس کو جو ہے وہ 2 نیوٹن 2 سے ملٹیپلای کر دینا ہے اس ویلیو سے اس ویلیو سے آپ نے اس کو ملٹیپلای کر دینا ہے اور پھر جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ یہ آپ کا یہ جو ڈسٹنس ہے آپ کا جو ریزلٹن ویکٹر ہے وہ آپ کو اپٹینڈ ہو جائے گا یہ ہمارا آج پہلی اگزامپل تھی اس کے بعد اگلے دوسری اگزامپل ہم دیکھتے ہیں اگزامپل ٹمبر ٹو سے گائے مین پولڈ اٹرولی آن ہوریزنٹل روڈ ویڈے ایکس ویڈے فورس آف ٹونٹی نیوٹرن بیکنگ تھرٹی ڈگری بیدہ روڈ فائنڈ دہ ہوریزنٹل اینڈ دہ ورڈیکل کمپوننٹ آف ایٹس فورس یہ ریزولوشن آف فورس کے ساتھ ریلیٹیڈ ہے یہ اگزامپل اس نے سب سے پہلے جو ہم نے گیون چیزیں ہیں وہ سب سے پہلے لکھ لینے ہیں اس نے فورس جو ہے وہ دیئے فورس اس نے دیئے ہے ٹو ہنڈرڈ نیوٹن اس کے بعد اس نے جو ہے وہ اینگل اس نے دیئے ہے تھرٹی ڈگری آپ نے یونٹ جو ہے وہ سال لکھنا ہے ڈگری ہے اینگل ہے تو اس کے ساتھ ڈگری اوپر ضرور آنا چاہیے اس کے بعد ہم نے معلوم کیا کرنا ہے ایف ایکس معلوم کرنا ہے اور ایف وائی معلوم کرنا ایف ایکس ایف ایکس جو ہے وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ایف ایکس ایسے ہو یہ ایف ایکس نہیں ہے بلکہ یہ فورس ہے اور یہ اس کا جو ہے وہ ایکس کمپوننٹ ہے ہمیں معلوم ہے کہ جو ہے دو ریکٹینگلر کمپوننٹ ہوتے ہیں کسی بھی فورس کے ایک لانگ ایکس ایکس ہوتا ہے ایک لانگ وائی ایکس ہوتا ہے ہم نے اسی طرح یہ ایکس ایکس کے لانگ فورس کا اس فورس کا ایکس کمپوننٹ ہے یہ والا جو ہے وہ اس فورس کا وائی کمپوننٹ ہے تو یہ جو ہے وہ ہم نے معلوم کرنا ہے ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے جب ریزولیشن آف فورس کی تھی تو ہم نے سال کی تھی ڈرائیو کی تھی تو اس میں ہم نے ہمیں جو ہے وہ ایف ایکس اور ایف وائی کی بیلیو جو ہے جو ہے ہم اس کے فارمولے ہم نے معلوم کیے تھے ایف ایکس آپ کو یاد ہوگا ایف ایکس جو ہے وہ ایکول ہوتا ہے ایف کاؤز آف تھیٹا کاؤز آف تھیٹا اس میں آپ ویلیو جو ہے وہ پوٹ کرو ایف کی ویلیو ہے ہمارے پاس 200 اور انگل بھی ہمیں معلوم ہے انگل ہے 30 اب جو ہے وہ آپ اس سے مرٹیپلائی کرو گے آپ نے کاؤز 30 جو ہے وہ معلوم کیا کاؤز 30 ہوتا ہے 200 کو مرٹیپلائی کرنا ہے ہم نے یہ آجائے گا 0.866 ہوتا ہے کلکولیٹر سے آپ اس کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہو جب آپ اس کو مرٹیپلائی کریں گے تو اس کا انصر آجائے گا 173.2 نیوٹن فورس ہے ایف ایکس اس لئے اس کے ساتھ جو یونٹ آئے گا وہ بھی جو ہے وہ ایف ایکس آئے گا اب جو ہے وہ ہم نے معلوم کرنا ہے ہمیں ایف ایکس ہم نے معلوم کر لیا اب ایف وائی ہمیں چاہیے ایف وائی ہمیں معلوم ہے کہ ایف وائی کا جو فارمولا ہے وہ ہے ایف کاؤز ایف سائن ٹیٹا ہمیں ایف بھی معلوم ہے اور انگل بھی معلوم ہے ہم اس میں ویلیو پوٹ کر دیں گے فورس ہمارے پاس ہے 200 نیوٹن اور سائن یہ ہمارے پاس ہے 30 ڈگری جو ہے وہ کلکولیٹر سے اس کی ویلیو جو ہے وہ اس کی ویلیو مل جائے گی اس کی ویلیو جو ہے وہ 0.5 ہے اور ہم اس سے جو ہے وہ ملٹیپلائے کریں گے تو یہ آ جائے گا 100 نیوٹن ایف وائی تو بچوں یہ ہم نے جو ہے وہ دو کمپوننٹ ایک فورس کے جو ہے وہ دو ریکٹینگولر کمپوننٹ ہم نے فائنڈ آؤٹ کیے اس نے جو ہے وہ ہمیں فورس دی تھی اور ایک جو ہے وہ انگل دیا تھا اور اس کے دونوں کمپوننٹ ہم نے معلوم کرنے تھے ہمیں دونوں کمپوننٹ کے فارمولے جو ہیں وہ ہمیں آتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس میں لکھ کے اور اس میں جو ہے وہ ویلیو پوٹ کر دینی ہے فورس کی اور انگل کی فورس آجا گی انگل ہے 30 کاؤس 30 ہمارے پاس ہے پوائنٹ ایٹ سکس اور اس طرح یہ ہم اس کو ملٹیپلائے کر دیں گے ادھر ہمارے پاس ایف سائن دیٹا ہوتا ہے وائی کمپوننٹ اور اس میں ویلیو پوٹ کریں گے تو یہ جو ہے وہ آ جائے گا ہنڈرڈ نیوٹن اس کے بعد ہے سوری ایگزامپل نمبر تھی 2 اس کے بعد ہے نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ ہے ایگزامپل نمبر 4.3 4.3 ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ ایک میکینک ٹائٹ کر رہا ہے نٹ کو میکینک ٹائٹ کر رہا ہے نٹ کو ٹائٹ کر رہا ہے ایک میکینک ٹائٹ کر رہا ہے نٹ کو ٹائٹ کر رہا ہے اور اس سپینر کے ذریعے وہ جو فور سپلائی کر رہا ہے وہ ٹو ہنڈرڈ نیوٹن کی ہے ہم نے جو ہے وہ ٹارک معلوم کرنا ہے جس سے وہ یہ نٹ جو ہے وہ ٹائٹ کر سکے سب سے پہلے ہم نے گیون چیزیں جو ہے وہ لکھ لینی ہے ایف ہے اس نے دیا ہے ٹو ہنڈرڈ نیوٹن اس کے بعد جو ہے وہ اس نے لینگت جو ہے مومنٹ آم مومنٹ آم کی لینگت کو ہم ایل سے ڈنوٹ کرتے ہیں اور یہ ہے فیفٹین سینٹی میٹر ہمیں معلوم ہے کہ یہ بیسک جو ہے وہ یونٹ نہیں ہے اس کا لینگت کا تو ہم اس کو پہلے کنورڈ کریں گے یہ آجائے گا فیفٹین بائی ہنڈرڈ میٹر ہوتا ہے یہ ہم اس کو میٹر میں کنورڈ کریں گے سینٹی میٹر جو ہے سینٹی جو ہے وہ اس سے کینسل کریں گے تو ایک میٹر میں سو سینٹی میٹر ہوتے ہیں ہم فیفٹین کو ہنڈرڈ سے ملٹیپلا کر دیں گے تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس آجائے گا میٹر میں اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ آجائے گا زیرو پوائنٹ ون فائیو میٹر اب ہمارے پاس فورس بھی ہے ہم نے معلوم کرنا ہے ٹارک ٹارک کا یہ سائن ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ٹارک جو ہے وہ ایکول ہوتا ہے لینگت فورس ملٹیپلا ہے بھائی مومنٹ آم مومنٹ آم یہاں پہ ل ہے اور یہ جو ہے وہ آجائے گے فورس ہے ہمارے پاس ٹو ہنڈرڈ اور ل ہے ہمارے پاس زیرو پوائنٹ ون فائیو میٹر ہم جو اس کو ملٹیپلا ہے کریں گے تو یہ جو ہے وہ آجائے گا تھرٹی نیوٹن تھرٹی نیوٹن یہ ٹارک جو ہے وہ ہمارے پاس آگیا تھرٹی لیکن اس کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ یونٹ لکھنا ہے فورس کا یونٹ ہوتا ہے نیوٹن ہم نے نیوٹن لکھ دینا ہے اور یہ جو لنگت کا یونٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میٹر یہ آجائے گا نیوٹن میٹر نیوٹن بڑا اور میٹر چھوٹا یہ ہمیں ٹارک جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ ہو گیا اب جو ہے وہ ہم اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں فور پوائنٹ فور سوال اسے ایک میٹر راڈ دیئے ہے 4.4 اگزامپل ہے میٹر راڈ اسپورٹڈ ایٹس میڈل پوائنٹ ایک جو ہے وہ میٹر راڈ ہے یہ جو ہے وہ بالکل میڈل میں جو ہے وہ یہاں پہ ایک بار کے ساتھ جو ہے وہ اسپورٹڈ ہے ٹھیک ہے پوائنٹ او ہم اس کو پوائنٹ او دے دیتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ اس کا ایب جو ہے وہ یہاں پہ ہے اور بی جو ہے وہ ہے بی اس پوائنٹ پہ ہے بی اب جو ہے بار آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو بار ہے یہ پیوٹ پوائنٹ جو ہے یہ بالکل بار کے میڈل میں ہوتا ہے یعنی کہ اگر یہ سو سینٹی میٹر ہے ایک میٹر راڈ جو ہے سو سینٹی میٹر کی ہوتی ہے تو یہ فیفٹی پہ جو ہے یہ جو پوائنٹ ہوگا یہ فیفٹی پہ ہوگا یہ جو پیوٹ پوائنٹ ہے وہ جو ہے وہ فیفٹی پہ ہوگا اب جو ہے جو اس نے چیز دی ہے جو اس نے گمن دیا ہے اس نے کہا جی کہ یہ و1 ہے یہ و1 ہے اور یہ و2 ہے ہم نے جو ہے وہ و1 جو ہے وہ 10 نیوٹن کا ہے و1 ہم نے معلوم کرنا اور یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ہے 10 نیوٹن ٹھیک ہے یہ ہم نے جو ہے وہ ہم نے اس جو ہے جو ٹارک ہم نے جو ہے وہ و1 ویٹ ون ہے وہ معلوم کرنا ہے ہمیں معلوم ہے کہ جو پرنسپل آف مومنٹس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ ایکوال وہ کس کے ایکوال ہوتا ہے فورس فورس ویٹ ون ڈبلیو ون ملٹی پلائب ہے ویٹ ون جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ویٹ ون ملٹی پلائب ہے او اے پہلے ہم فارمولا لکھ لیتے ہیں او سے لے کے اے تک کا ڈسٹنس اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس دوسرا ہے یہ ایکوال ہوتا ہے دوسری سائٹ کے ڈبلیو ٹو ملٹی پلائب ہے اس کا مومنٹ آم او بی اب جو ہے وہ ڈبلیو ون ہمیں معلوم نہیں ہے ڈبلیو ون جو ہے وہ اس نے دیا ہوا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کا ڈسٹنس یہ دیا ہے ٹونٹی فائف سینٹی میٹر یہ جو ہے وہ ٹونٹی فائف سینٹی میٹر دیا ہوا ہے اور جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ فورٹی سینٹی میٹر جو ہے وہ دیا ہوا ہے یہ فورٹی سینٹی میٹر ہم اس کو جو ہے وہ میٹر میں جب ڈراغ کریں گے تو یہ آجے گا پوائنٹ ٹو فائف میٹر اور اس کو جو ہے جب ڈراغ کریں گے تو یہ آجے گا پوائنٹ فور زیرو میٹر اس کا مطلب ہے کہ اب ہم جو ہے وہ ملٹی پلائے کریں گے اس کو پوائنٹ ٹو فائف کے ساتھ اور یہاں پہ W2 جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی ویلیو ہے 10 نیوٹن اور اس کو ملٹی پلائے کریں گے 0.40 کے ساتھ اب W1 کی ویلیو ہمیں چاہیے یہ جو W1 ہے یہ ہم اس کو ادھر ہی رکھیں گے اور یہ جو ہے وہ ادھر آکے ملٹی پلائے ہو رہا ہے ادھر جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا 10 ملٹی پلائے 0.40 اور 0.25 اور یہاں سے ہمارے پاس ویلیو ہے وہ نکل آئے گی اور وہ کتنی ہے وہ ہے 16 نیوٹن 16 نیوٹن تو بچھو ہم نے جو ہے وہ ایک بار پہ دو ویٹ ہیں جو کہ لٹکے ہوئے ہیں اور ایک ویٹ ہمیں معلوم ہے کہ 10 نیوٹن ہے اس کا ڈسٹنس بھی ہمیں معلوم ہے کہ وہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے وہ 40 سینڈی میٹر ہے پہلا ویٹ جو ہے وہ ویٹ 1 وہ ہمیں معلوم نہیں ہے وہ ہم نے معلوم کرنا ہے لیکن اس کا جو ڈسٹنس ہے پیوٹ پوائنٹ سے وہ ہے 25 سینڈی میٹر ہم سب سے پہلے ان کو میٹر میں کنولڈ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اس فارمولے کی مدد سے یہ والا جو فارمولہ ہے اس فارمولے کی مدد سے ہم ویٹ معلوم کر لیں گے اس میں جو چیزیں ہمیں معلوم ہیں گیون ہیں یعنی او اے ہمیں معلوم ہے اس کی ویلیو پوٹ کر دی ویو ٹو ہمیں معلوم ہے ویلیو پوٹ کر دی اور جو او بی مومنٹ آم ہے دوسرا اس کی ویلیو پوٹ کر دی اب ویلیو پوٹ کرنے کے بعد آپ نے اس اننون ویلیو کو لیپ سائٹ پہ اور باقی ساری ویلیو کو رائٹ سائٹ پہ لے جانا ہے اور اس کو سال کر لینا ہے یہ ہوگی ہماری چوتھی 4.4 ایکزامپل ایکزامپل نمبر 4.5 4.5 ایکزامپل یہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت ہی شارٹ ہے ہم اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ایک بلوک ہے اس کا ویٹ ہے ٹین نیوٹن ایک بلوک ہے اس کا ویٹ ہے ٹین نیوٹن اور اس نے کہا ہے کہ اس ہنگنگ تھرہو ایک کارڈ یہ فگر بھی دی ہوئی ہے یہ فگر ہے 4.29 اس پہ جو ہے وہ ایک ویٹ ہے جس کا ٹین نیوٹن کا ہے اور ایک جو ہے وہ کارڈ کے ساتھ وہ لٹکا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹینشن جو ہے وہ معلوم کرنی ہے ٹینشن جو ہے وہ ہم نے معلوم کرنی ہے ہمیں معلوم ہے کہ اگر کوئی اوبجیکٹ جو ہے وہ اکلیوبریم کی حالت میں ہوگا تو اس کی جو ٹینشن ہوگی وہ اس کے ویٹ کے برابر ہوگی ہے یعنی اگر کوئی اوبجیکٹ جو ہے وہ یہ اوبجیکٹ کوئی ویٹ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے اور یہ ٹین نیوٹن کا ہے تو اس کا ویٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہوگا اور یہ جو اوپر کی طرف ہوگی یہ ٹینشن ہوگی اگر یہ اکلیوبریم کی حالت میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو ٹینشن ہوگی اس کے ویٹ کے برابر ہوتی ہے کیونکہ جو ویٹ ہے وہ نیچے کی طرف کر رہا ہوتا ہے اور جو ٹینشن ہے وہ اس کا نارمل رییکشن ہوتی ہے یعنی ٹینشن جو ہے وہ ویٹ کا رییکشن ہوتی ہے جتنا ویٹ ہوگا اتنی ٹینشن ہوگی اور لیکن ڈائریکشن کے اپوزٹ ہوتی ہے ویٹ جو ہے وہ ٹورز ارث ایکٹ کر رہا ہوتا ہے اور ٹینشن جو ہے وہ اس کے اپوزٹ جو ہے وہ ایکٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن دونوں کی ویلیو سیم ہوتی ہے ٹینشن ایکول ہے ویٹ کے اگر ویٹ ٹین نیوٹن کا ہے ویلیو پوٹ کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ ٹینشن ٹین نیوٹن کی ہوگی بچوں یہ ہم نے آج جو ہے وہ اگزامپل کر لیں ہی یہ جو ہے کل انشاءاللہ جو ہے وہ ہم نمیریکل پرابلم کریں گے آپ نے اس کو دیکھنا اچھی طرح خود سال کرنا ہے بائی ہینڈ اور پھر اس کی پریکٹس کرنی ہے جب آپ پریکٹس کر لو تو پھر آپ جو ہے وہ آپ کے لئے بہت ایزی ہو جائے گا آپ اس کو جو ہے فارمولوں کو یوز کرنا آ جاؤ گے اس سے گو تھرہ ہو جاؤ گے اور اب جو ہے وہ انشاءاللہ منڈے کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ یہاں تک جتنا جو ہے وہ آپ نے ٹیوزڈے کو ٹیوزڈے کے یعنی کل جو ہے جتنا آپ نے پڑا ہے یہاں تک آپ نے جو اس کا ٹیسٹ دے دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس چپٹر کے نمیریگل کریں گے اوکے بچو اللہ حافظ